تو کیا آپ کو قربانی نہیں دے سکتے ہیں؟ جب آپ کسی غریب کو یہ بات کہے رہا ہے کہ تم اپنے نو دانے چینی کے کام کر لو کیا مسئلہ ہے؟ تم نہیں کر سکتے قوم کے لئے؟ تو یہ آپ اس کی تزہیق کرتے ہیں آپ اس کا مزاق ہوتا ہے یہ بات کرتے ہیں جنہ دیکھا اردانے اور نا دیکھ کملے نیسیانے یہی تو وجہ ہے کہ علی امین گھنڈاپور صاحب ٹاک شوز کے اندر اتنا نہیں آتے کیونکہ وہاں پہ سوال ہو جاتے ہیں اسلام علیکم ناظرین میں ہوں منصور علی خان اپنے یوٹیوب چینل کو پر آپ کو خوش آمدید کہوں گا سب سے پہلے آپ سے درخواست کے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور بیل آئیکن ضرور پیس کیجئے گا ناظرین علی امین گھنڈاپور صاحب میرے کپتان کے ہیرو ہیں اور ماشاءاللہ یہ ہیرو جو ہے وہ کپتان کے لئے ایسے ایسے کام کرتے ہیں کہ کپتان جو ہے وہ مزید مشکل میں پھس جاتے ہیں اور یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ ہر چند دنوں کے بعد کچھ نہ کچھ ایسا نہ کریں کہ جس کی وجہ سے عمران خان صاحب کے لئے ایمبارسمنٹ کا جو ہے وہ سامنا کرنا پڑے گلگت بلتستان سے الیکشن کیمپین ہو چاہے آزاد جمہو کشمیر کی الیکشن کیمپین ہو ہر جگہ جو ہے وہ انہوں نے کوئی نہ کوئی ایسی حرکت کی ہے جس کی وجہ سے مزید ایمبارسمنٹ ہوئی ہے چاہے لینگویج ہو چاہے کچھ بھی ہو اب آزاد کشمیر کے اندر ہی وہاں پہ وہ کیمپیننگ کے لئے گئے ہوئے تھے اور کیمپیننگ وہاں پہ غالباً کوئی زمنی انتخابات ہو رہے ہیں جس کے کیمپیننگ کے لئے وہاں پہ گئے ہوئے تھے اب مجھے یہ پتہ نہیں ہے یہ سٹیج کے اوپر جب آتے ہیں تو یہ کیوں اتنے جذباتی کیوں ہو جاتے ہیں بھول جاتے ہیں شاید پتہ نہیں ایکسٹیم پور کنٹرول نہیں ہوتا یہ کیا بات ہے بات زائری بات ہے کیمپیننگ کے اندر آپ نے کیا بات کرنی ہوتی ہے آپ نے یہی بات کرنی ہوتی ہے جی مہنگائی بہت ہو گئی ہے کچھ نہیں ہوتا ہم سنبھال لیں گے ہم پوری طرح فوکس کیے ہیں ہم نے اس مہنگائی کے اوپر بھی جو ہے وہ سارا ہمارا فوکس ہے عمران خان صاحب جو ہے وہ تقریباً ہر مہینے جو ہے وہ مہنگائی کا نوٹس لیتے ہیں اب تو یہ لبنہ لوگوں کی چھیڑ بن گئی ہوئی ہے کہ جناب تاڑی میر بانی نوٹس نہ لینا کیونکہ جسیدہ تو اسی نوٹس لیندے ہونا وہ اور پرابلم ہمیں پڑ جاتی ہے لیکن بہرحال وہ کاموں کا جاری ہے اچھا اب انہوں نے وہاں پہ مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے لیے انہوں نے کیا مشورہ دیا ہے عوام کو دیکھے گا ذرا کتنا فر پڑ گیا ہے ناو پرسنٹ سے اگر میں ایک چائے کے چمچ میں سو دانے ڈالتا ہوں تو اگر ناو دانے کم ہو جائیں تو کیا اپنی قوم اور بچوں کے لیے میری چینی مجھے کم مٹھی لگتی ہے ہم اتنے کمزور ہو گئے ہیں ہم اتنے بھیس ہو گئے ہیں اپنی خودمختاری کے لیے اپنے ملک کے لیے اپنے نسل کے لیے ہم اتنی قربانی نہیں کر سکتے اب یہ جناب آپ نے ان کی بات سنی کہ جی مہنگائی جو ہے وہ بہت ہے ٹھیک ہے مہنگائی ہے تو کیا آپ قربانی نہیں دے سکتے آپ یہ نہیں کر سکتے کہ آپ چینی کے جو ہے وہ نو دانے جو ہیں وہ آپ کم ڈال لیں اگر آپ سو دانے ڈالتے ہیں تو آپ نو دانے کم ڈال لیں نو پرسنٹ ہے نا نو پرسنٹ ہے انفلیشن تو کچھ نہیں ہوتا آپ چینی کے نو دانے کم ڈال لیں اب آپ صرف ایک میں بار بار یہ بات کہتا ہوں اور میں اپنے ہر وی لاغ کے اندر بات کہتا ہوں کہ آپ صرف اس سے اندر آئیڈیا لگائیے کہ یہ لوگ ان کے جب دماغوں کے اندر فارملے یہ چل رہے ہیں جب آپ کے دماغ کے اندر یہ فارملہ چل رہا ہے کہ جی صرف نو دانے ہی تو نکالنے آپ نے آپ نے سو دانوں میں سے نو دانے نکالنے تھے معاملہ حال ہو جانا تو پھر آپ کوئی سولوشن نکالیں گے کیوں آپ وہ غریب آدمی جس کو اپنے بچوں کو سکول سے نکالنا پڑا جسے اپنی روٹی کے اوپر جو ہے وہ سیکریفائس کرنا پڑا اپنے بچوں کی روٹیاں تک کم کرنی پڑی وہ شخص جو بے روزگار ہو گیا جو پچھلے تین سال میں جس کا بیڑا گرک ہو گیا آپ اس کے سامنے جب جا کے یہ کہیں کہ جی تم نو دانے چینی کے کم کر لو تو آپ صرف سوچیں کہ اس کی ذنی کیفیت کیا ہوگی علی امین گرنپور صاحب آپ کے لیے نو دانے چینی کے جو ہیں وہ میرا خیال میں کوئی معنی نہیں رکھتے آپ کو نو دانے کیا آپ کے لیے نو لاکھ دانے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ وہ جسے کہتے ہیں جنہ دیکھا اردانے اور نہ دیکھ کملے بھی سے آنے آپ کا وہ والا کیس ہے یہ پنجابی کی ایک مثال ہے کبھی کسی سے پوچھے گا اس کا کیا مطلب ہے میں دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں جنہ دیکھا اردانے اور نہ دیکھ کملے بھی سے آنے جس کے گھر میں کھانا ہوتا ہے نا اس کا بے وکوف بھی جو ہے نا وہ اکلمندی اسے کہا جاتا ہے کہ آج بڑا اکلمند ہے بے شک وہ بے وکوف ہو یہاں پہ بھی سچویشن یہ ہے کہ آپ کا کیونکہ اپنا پینٹ بھراو ہے اور اللہ کا شکر ہے آپ کو خدا نے سب کچھ دیا ہے آپ کے پاس زمینیں ہیں ماشاءاللہ آپ کی تو اتنی زمین ہے آپ نے خود مجھے بتایا تھا کہ آپ کی اتنی زمین ہے کہ آپ کا بیٹا آپ کی زمین کو پر گاڑی چلاتا ہے ٹھیک ہے تو آپ ماشاءاللہ اتنے رئیس ہیں آپ کے پاس اتنا ماشاءاللہ پیسہ ہے اللہ نے آپ کو اتنا دیا اللہ آپ کو اور دے لیکن جب آپ کسی غریب کو یہ بات کہیں کہ تم اپنے نو دانے چینی کے کام کر لو کیا مسئلہ ہے تم نہیں کر سکتے قوم کے لئے تو یہ آپ اس کی تذہیق کرتے ہیں آپ اس کا مزاق اڑاتے ہیں یہ بات کر کے ایک دفعہ جا کے ذرا سڑکوں کے اوپر دیکھیں کیا حال ہے لوگوں کا لوگ آج کیا کیا کہہ رہے ہیں اور کچھ نہیں اپنے امنیز ایم پی ایس سے پوچھے جا کے اپنے حلقوں میں جا کے کہتے ہیں کیا ہیں ان کو ایک ہی بات ہے صرف ایک ہی بات جو آپ کو کہی جاتی ہے جی مہنگائی 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 نے مار دیا اور اسی کی وجہ سے آپ کو تین سال سے بار بار یہی کہا جا رہا ہے کہ خدا کے لئے اس مہنگائی کے اوپر قابو کریں لیکن آپ کے کنٹرول میں ہی نہیں ہے آپ جا کے وہاں پر صورتحال تو دیکھیں جس طرح بجلی کے بل بڑھ رہے ہیں اور اب لوگوں کو ایک اور نئی نوید سنائی گئی بجلی مزید مہنگی ہو رہی ہے ٹھیک ہے تو اس اس کے آپ چینی کی بات کرتے ہیں چلیں میں اب آپ کو یہ جو نو پرسنٹ کی آپ نے بات کی نا ذرا جا کے جناب کالکولیٹ کیجئے گا کہ پشلے دور حکومت میں چینی کتنے کی تھی اور وہی چینی آج کتنے کی ہے یہ جو آپ کے نو دانے اور نو پرسنٹ انفلیشن کی یہ جو آپ کی کہانی ہے نا یہ لگ باتا آپ کو جائے گی کہ چینی جو ہے وہ کتنی مہنگی ہوئی ہے اور کتنے کی تھی اور اب کتنے کی میں ریپیٹ بھی نہیں کروں گا میرا خیال میں یہ قابل تذہیق بات ہے اگر مجھے ریپیٹ کرنی پڑھے کہ پہلے چینی کتنے کی تھی اور اب کی تھی کیونکہ لوگوں کو رٹ چکی ہے لوگوں کو ایک ایک بات جو ہے وہ اب یہاں ذہن میں بچے بچے کو بھی پتا ہے کہ چینی کا کیا ریٹ تھا یہ نو پرسنٹ کی انفلیشن تھی چینی کے اندر یہ تو بات کی انہوں نے مہنگائی کی کہ جی مہنگائی کو اب جب یہ ذہن ہوگا تو پھر مہنگائی ان سے کی طرح کنٹرول ہونی ہے کیونکہ انہوں نے لوگوں کو یہ کہنا ہے کہ جی آپ تھوڑا سا کنٹرول کر لیں اس کے بعد ایک اور انہوں نے فرمایا ہے کہ جی مہنگائی کنٹرول ہو سکتی ہے کرنا چاہتے ہیں تو ہم بھی وہی کر سکتے تھے جو پچھلی دور حکومت نے کیا عمران خان کر سکتا تھا ذرا سنیئے اگزیکلی انہوں نے کہا کے نہیں سنیئے دورا اور میں سنتا ہوں کہ لوگ کہتے ہیں مہنگائی ہے مہنگائی کس کی وجہ سے ہے یہی زرداری نے عربوں دارا لٹا ہے آپ کا یہی نواز شریف نے عربوں دارا لٹا ہے آپ کا اس کی وجہ سے مہنگائی ہے اگر عمران خان کی طرف مسلوحی کام کرے کردہ لے آپ کو سبسیڈی دے اور ایک عرضی مسلوحی آپ کو موکے پی ایک دکاندار کو میں دے دوں اور کہہ دوں کہ تمہارے پاس ایک ہزار بندہ آتا ہے تو اٹھائی سو پانچ سو کا بیگ دے گا اوپر والا چار سو میں دوں گا یہ دوکھا ہے عمران خان کہتا ہے مجھے الشک کی پرواہ نہیں ہے میں نے اگر نسل کی پرواہ کرنی ہے اب یہ آپ نے بات سنی گئے سبسیڈی دے دیتے اور مسلوحی طور پر جو ہے وہ قیمتوں کو نیچے کر دیتے تو پھر ہم بھی سارا کچھ کر سکتے تھے حضور اعالی یہ خبر دیکھئے ذرا یہ عمران خان صاحب کی یہ خبر ہے اور اس خبر کے مطابق عمران خان صاحب نے ابھی صرف دو دن پہلے صرف دو دن پہلے جو ہے وہ سبسیڈی دینے کے لیے صرف اس مہنگائی پر قابو پانے کے لیے سبسیڈی دینے کا یہ اعلان کی ہے یہ مسلوحی ہے یہ مسلوحی طور پر جو ہے وہ مہنگائی کنٹرول کی جا رہی ہے جس کو آپ خود فرما رہے ہیں کہ جی ہم چاہتے تو ہم یہ بھی کر سکتے تھے حضور اعالی سبسیڈی ہر جگہ پوری دنیا میں دی جاتی ہے غریب طبقے کے لیے اور یہ سب دیتے ہیں یہ پیشل دوری حکومت بھی دیتے تھے آپ بھی دیتے تھے یہ جو بار بار آپ بات کرتے رہتے ہیں احساس پروگرام احساس پروگرام کون احساس پروگرام کے اندر کیا ہوتا ہے آپ مجھے ذرا یہ سمجھا دیجئے احساس پروگرام میں ہوتا کیا آپ غریب شخص کو جب وہ پیسے دیتے ہیں کہ بھئی تیرے پاس نہیں ہے تیرے پاس سورس آف انکم نہیں ہے یہ پیسے یہ بھی ایک قسم کی سبسیڈی ہے یہ آپ اس کو سپورٹ کر رہے ہیں سبسیڈی بیسکلی سپورٹ پرائس کو کہتے ہیں کہ یار آپ اگر بہت چیز مہنگی ہوگی اس میں حکومت جو ہے وہ اپنا حصہ ڈالتی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ جی لوگوں کی جو لیونگ ہے اس کے اوپر کوئی اثر نہ پڑے سبسیڈی اس کو کہتے ہیں اور آپ اس میں بیٹھ کے اس سٹیج کے اوپر کھڑے ہوگے کہتے ہیں ہم کیوں سبسیڈی دیں گے ہم نہیں دیں گے سبسیڈی پہ آپ دے رہے ہیں آپ دے رہے ہیں اور آپ اس میں فخر بھی محسوس کرتے ہیں اور ہونا بھی چاہیے اس میں کوئی بری بات نہیں ہے میں بلکل میں نے آج تک کبھی بھی احساس پروگرام کے علاوہ سوائے ایک اعتراض کے کہ انہوں نے مہترمہ بن عزیر بھٹو کا یہ بیسکلی سارا پروگرام تھا جس کو انہوں نے بیسکلی جان بوچ کے صرف ان کا نام نکالنے کے لیے اس کو جو ہے اس کا نام اس کی شکل وغیرہ چینج کی باقی مجھے اس پروگرام سے کوئی پرابلم نہیں ہے کیونکہ اس سے میرے ملک کا غریب جو ہے وہ سرب ہو رہا ہے اس کی ہلپ ہو رہی ہے باقی مجھے اس پروگرام سے کوئی نہیں صرف اعتراض یہ ہے کہ آپ نے مہترمہ بن عزیر بھٹو کا نام اس میں سے نکالا آج آپ کہتے ہیں جی سبسیڈی ہم کیوں سبسیڈی کرزے اس کے بعد یہ فرماتے ہیں جی کرزے جو ہے وہ نواز شریف و زدانی نے کرزے اتنے لیے تھے یہ ان کی ویسے سارا کچھ ہوئے بلکل لیے تھے انہوں نے بلکل لیے تھے لیکن یہاں پہ ڈنڈی مت ماریں گے آپ لوگ نہیں لے رہے ہیں کرزے آپ لوگ بھی لے رہے ہیں فارمولا وہی چل رہا ہے جو پیچھے بھی چل رہا تھا پہلے جب وہ کرزے لیتے تھے آپ کہتے ہیں یہ یہ سارے کا سارے چوڑ ڈاکو یہ سارا کا سارا کرزہ جو لے لیا انہوں نے ادھر لگا دیا انہوں نے ادھر لگا دیا ٹھیک ہے یہ سارا کھا گئے ہیں ایک وہ ریٹریکٹ جو بیسیکلی ایک پٹیکلل لائن تھی جناب حضور اعلا آپ لوگ بھی یہی کر رہے ہیں کرزے لے رہے ہیں اچھا پھر ایک اور اس پر یہ کہتے ہیں ہم سارے کرزے اس لئے لے رہے ہیں کیونکہ پچھلے کرزے دے رہے ہیں انہوں نے بھی کرزے لیے تھے انہوں نے بھی پچھلے پے کیے تھے جا کے ذرا اٹھا کے ایک دفعہ دیکھئے گا نون لیگ نے کتنے کرزے لیے تھے اور پھر دیے بھی کتنے تھے اس میں سے کچھ جگہ کچھ وہ اندر یہاں پہ انویسمنٹس ہوئی تھی اور کچھ جو پچھلے کرزے سے وہ بھی پے کیے تھے اور آپ لوگ بھی کر رہے ہیں اب آپ اس کو کریڈٹ لیں یا کچھ بھی ہیں لیکن فیکچول بات یہ ہے کہ جو کرزیں آپ لوگ لے رہے ہیں اس میں سے کئی کرزیں پچھلے حکومت کے واپس کیے جارہے ہیں اور آپ لوگ ان کرزوں کو آپ کو بھی ضرورت پڑھ رہی ہے آپ کو بھی ضرورت پڑھ رہی ہے آپ کا جو گیپ آ رہا ہے امپورٹ اور ایکسپورٹس کا اس کو کور کرنے کے لیے آپ کو بھی ان کرزوں کی ضرورت پڑھ رہی ہے اور ہیڈانگی کی بات یہ ہے کہ آج یہ جب یہ سارا کچھ یہ فرمارے تھے آئی ایم ایف کے ساتھ ابھی بھی گفت و شریعت چل رہی ہے مزید لون لینے کے لیے ابھی بھی چل رہی ہے لیکن جا کے کھڑے ہو کے وہاں پہ جلسہ ہے نا جلسے میں تو جڑا مرضی چھکا مارو کنے سوال کرنا یہی تو وجہ ہے کہ علی امین گنڈاپور صاحب ٹاک شوز کے اندر اتنا نہیں آتے کیونکہ وہاں پہ سوال ہو جاتا ہے وہاں پہ سوال ہوتا ہے اور وہاں پہ فیکس این فگرز کے ساتھ بات ہوتی ہے جواب دیا نہیں جاتا تو جلسہ بلکل ٹھیک ہے پریس کانفرنس بلکل ٹھیک ہے یہ بہت نبیڑوں تو کہانی ختم جلسہ گاہ کے اوپر کھڑے ہو کے جو مرضی بول دیں نا آپ کس نے پوچھنا ہے آپ کو کسی کسی نے نہیں پوچھنا خدا کے لیے لوگوں کا لوگ اگر پرابلم میں ہیں لوگ اگر مسئیبت میں ہیں ان کا مزاق مت ہونا ہے وہ جس طرح ایک دفعہ وہ غالباً فرانس کے اندر ہی ہوا تھا کہ وہ جا کے انہوں نے بادشاہ سے کہا کہ بادشاہ سلامت لوگوں کے پاس کھانے کے لیے روٹی نہیں ہے تو انہوں نے کہا کچھ نہیں ہوتا پیسٹری تو ہے نا کیک ہے ان سے کو وہ کھائیں آپ کے لیے نو دانے چینی کے جو کم ہوتے ہیں آپ کو تو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ وہ چینی کتنے ہی آئی ہے غریب جب چینی لینے جاتا ہے تو وہ سو دفعہ سوچتا ہے کہ اس چینی سے میں نے اپنے بچوں کو ایک مٹھی چیز آج کھلانی ہے کھلا پاؤں گا یا نہیں کھلا پاؤں گا اس کے لیے ایک ایک وہ سو روپیہ وہ سو ایک سو پانچ روپیہ ایک سو دس روپیہ کلوں کی وہ جو چینی ہے وہ اس کے بارے میں بھی سو دفعہ پہلے سوچتا ہے کہ میں خریدوں کے نہ خریدوں اگلی ویلوگ میں دوبارہ ملاقات ہوگی اللہ پیس